دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو پیڈ ریچ کے پروز اور کونز کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیڈ ریچ کے سب سے پہلے پروز کیا ہیں یعنی کہ فائدے کیا کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیڈ ریچ کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے ریچنگ آؤٹ ٹو لارڈ آف پیپل جی ہاں جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں فیس بک کو اور پی کرتے ہیں اور کہتے ہیں فیس بک کے کہ ہمارا یہ پوسٹ یا ہمارے پیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تو کم ٹائم کے اندر آپ لاکھوں کروڑوں روگوں تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں جو سب سے بڑا فائدہ ہے پیڈ ریچ کا اس کے بعد پیڈ ریچ کا دوسرا پرو ہے ٹارگیڈنگ یور مارکٹ ایز ایزی یعنی کہ آپ اپنی ایڈ ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں فیس بک آپ کو یہ پاور دیتا ہے آپ لوگوں کو ایج ان کا جنڈر ان کی لوکیشن کی بیس پہ یا ان کی انٹرسٹ کی بیس کے اوپر ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور بڑا ایفیکٹیو لی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پیڈ طریقے سے تیسے نمبر پہ ہے ہمارے پاس جب آپ پی کر رہے ہوتے ہیں تو فیس بک اورگینک پوسٹ کو ہٹا کر پیڈ پوسٹ کو پہلے دکھاتا ہے لوگوں کی نیوز فیڈ کے اندر اور جب لوگوں کی نیوز فیڈ میں آپ کی ایڈ پہنچ رہی ہوتی ہے پیڈ طریقے سے تو لوگ اس کو نوٹس زیادہ کرتے ہیں ایس کمپیٹو اورگینک طریقے سے چوتھر نمبر پہ ہمارے پاس ہے یو سیو منی یہ بڑا عجیب سا پوائنٹ ہے ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیمنٹ پی کریں دوسری طرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو سیو منی بائی یوزنگ پیڈ میڈیا پیڈ میڈیا آن فیس بک آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ اشتہارات چل رہے ہوتی ہیں جو بہت کوسٹلی ہوتے ہیں جب آپ فیس بک کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا پیغام پہنچ بھی اچھے طریقے سے جاتا ہے اور جلدی پہنچ جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ میکنیزم بھی بہت کام ہے فیس بک کا جو منیمم بجٹ جو ایک دن میں آپ خرچ کر سکتے ہیں فیس بک پہ وہ ون ڈالر ہے پانچوہ ہمارا پوائنٹ ہے آپ ریچ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو انگیج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹائمز اگر آپ کو چیز بیچ رہے ہیں آن لائن تو وہ آن لائن کنورجن ریٹ بھی آپ کا انکریز کر رہا ہوتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پیڈ ریچ کے کونز کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیڈ ریچ کا ایک کون ہے وہ ہے کہ جب آپ کی ایڈ اپیر ہو رہی ہوتی ہے نیوز فیڈ کے اندر تو اس کے اوپر سپانسرڈ لکھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ جب سپانسرڈ کا لفظ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو نہ دیکھنا پسند کرتے ہیں نہ کلک کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اشتہارات ہے اور ان اشتہارات کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں فیس بک پہ جو اشتہارات کو بڑے گوھر سے دیکھتے ہیں اور پھر ایونچلی ان اشتہارات پہ کلک کر کے اس ویب سیٹ پہ بھی جاتے ہیں جدھر وہ اشتہار اس کو پوائنٹ آٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمارے پاس پوائنٹ ہے آپ نے پیسے خرچ کر دی ہے لیکن پیسے خرچ کرنے کے بعد یہ لازمی نہیں کہ آپ کی جو ایڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور افیکٹیو طریقے سے پہنچے تو آپ کو ایک بڑی اچھی سٹریٹیجی چاہیے اور سٹریٹیجی یعنی کہ پلان بنانے کے لیے ایک اچھا ڈجیٹل مارکٹیر کا ذہن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے لوگ کنورجن ریٹ کبھی کبھار آپ جو فیس بک پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پیڈ ایڈز کو چلانے کے لیے اس کی کنورجن کم ہوتی ہے یعنی کہ اس پر لائکس بھی کام آ رہے ہوتے ہیں اور کمینٹس بھی کام آ رہے ہوتے ہیں اس پر گھبرانی کی ضرورت نہیں اگلے چل کے کچھ سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لائکس اور کمینٹس کو بڑھا سکتے ہیں ایون پیڈ ایڈز کے اوپر اور لاس کے اندر دوستو ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ کنورجن ریٹرز میں نوٹ بی جنورلی انٹرسٹڈ جی ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے پیڈ ایڈ چلائی ایک پیچ کے بارے میں اور اس کے اوپر بے تہاشا لائکس کرنا شروع ہو گئے اور آپ خوش ہو گئے کہ دیکھیں جی فیس بک میرے لیے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سے زیادہ لائکس میرے پیچ کے اوپر آ رہے ہیں لیکن کبھی ان لائکس کے اوپر کلک کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کون لوگ آپ کے پیچ کو لائک کر رہے ہیں کبھی کبھی آپ کو اس میں پرنس آرمنگ نظر آئے گا کبھی کبھار آپ کو اس میں انوسین لڑکا نظر آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو عادت ہے لائکس کرنے کی اور کمنٹس کرنے کی لیکن در حقیقت ان کے لائکس اور کمنٹس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور یہ پیڈ ایڈز کا ایک کون ہے جو میرے ذہن کے اندر امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ کو ریگرلری ویو کرنے کی ضرورت ہے اپنے فیس بک پیج کے لائکس کو ویو کر کے تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیڈ ایڈز جو ہیں ان کے پروز اور کونز کیا ہیں ان کو غور سے انڈرسین کر کے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آگے چل کے جب آپ بھی پیڈ ایڈز کریں اور فیس بک کی اس فیوچر کو یوز کریں تو یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تاکہ آپ ایک ایفیکٹیو طریقے سے ڈجیٹل اور اچھے مارکیٹیر بن سکے